بسم اللہ الرحمن الرحیم سفہ نمبر چون پر سبق موجود ہے اور ہم نے اس کی پڑھائی مکمل کی تھی آج ہم اس کا یونٹ ٹیگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں ہماری کتاب کے سفہ نمبر چون پر تو جی عزیز طلبہ و طالبات یہ ہے عید الفطر اور عید الازحاد سبق آپ کا جو کہ موجود ہے سفہ نمبر چون پر آج ہم اس کا یونٹ ٹیگ بنائیں گے تو یونٹ ٹیگ میں آپ کو بک کے اوپر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر بنانا ہے وہ موجود ہے اسی سفہ پر نیچے یہ دیکھیں یہ سرکل کیا ہوا ہے کچھ غبارے ہیں جو کہ ہوا میں لہرہ رہے ہیں اور ان کے طاقوں کی مدد سے بات آگیا ہے آپ نے صرف یہ غبارے بنانے ہیں نیچے تک اور نیچے جو آپ کو پکچر میں ایک بچہ نظر آرہا ہے وہ آپ نے نہیں بنانا صرف اور صرف آپ نے یہ جو غبارے ہیں نا آپ نے یہی بنانے ہیں جو سرکل کے اندر آپ کو دکھائے دے رہے ہیں آپ نے صرف یہ بنانے ہیں یہ آپ کا یونٹ ٹیگ ہے اسلامیت کی کتاب کا سبق عید الفطر اور عید الازحاد کا جو کہ موجود ہے سفہ نمبر چون پر ٹھیک ہے نظر آگیا آپ کو بہت خوبی دیکھ لیا آپ نے تو بس یہ یونٹ ٹیگ ہے اور یونٹ ٹیگ جب آپ نے بنانا ہے تو سبق کا نام آپ نے اوپر منچن ضرور کرنا ہے جی یہ سبق کا نام بھی آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے چلتے ہیں ہماری آج کی ڈائری کی طرف تو جی پیارے بچوں جماعت دوم عنوان عید الفطر و عید الازحاد صفہ نمبر چور یونٹ ٹیگ بنائیں بس آپ نے یونٹ ٹیگ ہی بنانا ہے اپنے خیال رکھئے خوب محنت کر کے پڑھئے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ